اسلام علیکم آج ہم ہیلڈی پلیٹ میں بنا رہے ہیں کباب کڑاہی جو کہ بہت ہی مزدک ہی بننے والی ہے آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو یقین کریں آپ اسے بار بار ضرور بنا کے ٹرائے کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے کڑاہی کے اندر آئل کڑاہی بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اسے بنائیں گے بھی کڑاہی کے اندر ہی آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی پروزن کباب اس کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انہیں کس طرح سے بنایا تھا بہت آسان ہے بنانا بنائیں اسے فریز کریں جب پھر آپ کا دل چاہے بنانے کے لئے تو آپ اسے کباب مسالہ بنائیں کباب کڑاہی بنائیں وائٹ کڑاہی بنائیں یا آپ اسے رائس کے ساتھ ایسے ہی بنا کے یا پھر چاہے کے ساتھ جیسے آپ کا دل کریں ویسے ہی آپ انہیں انجوائے کریں بس ایک دفعہ بنائیں اور بنانے کے بعد انہیں فریز کر لیں تو سب سے پہلے ہم نے پکاہ لینا ہے کباب کو ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے کباب ایک سائٹ سے ہو گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا تاکہ دونوں سائٹ سے یہ پک جائے میں نے ان کی سائٹ جو ہے وہ بدل دی ہے تو اسی طرح تیسے ہلاتے ہلاتے ہی میں پکا لوں گے کباب ہو گئے ہیں تو انہیں ہم نے لینا ہے نکال کباب نکال لیے ہیں تو اب میں اس میں اوائل ڈالوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب اوائل ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک پیاس میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاس کا ہلکہ ساتھر چینج کر لیتے ہیں پیاس ہمارے ہلکے سے بھون چکے ہیں مقصد ہمارا صرف پیاس کا پانی خوشک کرنا تھا تو اب میں اس کے اندر مسالہ جار ڈال دوں گی زیرہ ہے ون ٹی سپون خوشک دھنیا کا پاورڈر ون ٹی سپون نمک ہے میرے پاس ون ٹی سپون یہ آپ بے ضرورت استعمال کر لیں ہلزی ہاف ٹی سپون اور صرف میشکہ پاورڈر بھی ہے ون ٹی سپون نمک میچ آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں سامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کا ہلکا سا میں نے بھون لیا بھوننے کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ دونوں ملا کے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ون ٹی سپون یہ ہو گیا اس کی بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دینے ہے ٹوماٹر ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر تھا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور ٹوماٹر ڈال کے میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تقریباً ٹو ٹیبر سپون کے قریب اور اسے میں کور کروں گی تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے کہ ٹو مینٹر جو ہے وہ تھوڑے سے نرم ہو جائے دو مینٹ ہو گئے ہیں تو اسے چیک کر جاتے ہیں ٹو مینٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں ہم چونکہ کڑا ہی بنا رہے ہیں تو اس لیے ہمیں اس کا مسالہ جو ہے وہ بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اس طرح سے ہم ہلکا سا اس کو کر لیں گے اس کی بنائی ہو گئی ہے تو اب میں اس میں کباب ڈال دینے ہیں جو ہم نے اس میں پکا کے رکھے تھے کباب ڈال کے اس دو مینٹر کے لیے مزید ہم اسے بھون لیں گے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی تقریباً ٹو ٹیبر سپون کے قریب ہی پانی ڈال لیں زیادہ ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا دم لگائیں گے دم لگانے کے لیے اتنا پانی جو ہے وہ کافی ہے اس کے ساتھ میں میں تھوڑا سا اس کے اندر ادرک لمبائی میں کاٹ کے میں نے اس میں ڈال دینا ہے اور سبز مرچے وہ بھی اس طرح سے لمبائی گول گول کاٹ کے میں نے ڈال دینا ہے اور سبز دھنیا یہ ساری چیزیں ڈال کے میں بلکل لو آنچ پہ اسے دم لگاؤں گی تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے تو دو سے تین مینٹ کے بعد میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں تین مینٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں سبز درس سے خوشبو آ رہی ہے اور کباب کڑاہی جو تھی وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے چونکہ کڑاہی بنائی ہے تو ہم اسے سرف بھی کڑاہی کے اندر ہی کریں گے زبردستی ریسپی جو تھی وہ ہماری ریڈی ہے آپ اسے بنائیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کیسی بنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل پر لیو ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج کی یمی سی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ